بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو ویورس جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے ریمیڈیز اور ریس پیز شیئر کرتے ہیں اور دعاوں کا بھی ایک سلسل شروع کیا ہوا ہے ماشاءاللہ سے تو ویورس آج جو ہے میں نے آپ سے ایک ریمیڈی شیئر کرنی ہے اور ریمیڈی بھی جو ہے وہ بہت ہی یوسفل ریمیڈی ہے کیونکہ ویورس سردیاں آ رہی ہیں اور سردیوں میں جو ہے وہ خشکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اب وہ باڈی پہ بھی ہو سکتی ہے سر میں بھی ہو سکتی ہے آنکھوں میں بھی ہو سکتی ہے جس میں بھی ہو سکتی ہے تو ویورس ایک عمل آپ کو بتاؤں گی جس کا جس کو کے کرنے سے بہت ہی آپ کو فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ وطالعہ یوسفل ریمیڈی ہے اور مجرب ریمیڈی ہے مطلب کہ اس کے اوپر تجربہ بھی کیا گیا ہے اور استعمال بھی کرتے ہیں موسکلی لوگ استعمال بھی کرتے ہیں اگر آپ نے نہیں کی تو آپ نے اس کو کر کے دیکھنا ہے انشاءاللہ بہت زیادہ آرام آنے والا ہے اس سے تو ویورس ہے بھی بہت ہی آسان سی ریمیڈی ہے جو کہ آپ رات میں کر سکتے ہیں اور صبح دن میں آپ آرام سے اپنے جو بھی کام چاہے کر سکتے ہیں تو ویورس کرنا کیا ہے یہ ریمیڈی جو ہے وہ ہے جناب ناف میں تیل لگانے کی حیرت انگیز فوائد ہیں ادھر میں آپ سے سات فوائد جو ہیں وہ شیئر کروں گی تو فوائد تو بہت ہی زیادہ فوائد ہے تو ان سات فوائد سے بھی آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے انشاءاللہ بہت آلہ تو ویورس کرنا کیا ہے سر کی خوشکی دماغ کی خوشکی نسیان جس کو کہ بھولنا کہتے ہیں اور ضعیف دماغ جو دماغ کمزور ہو جاتا ہے اس میں آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا جانا اور سر کا چکرانا حتیٰ کہ بعض مریضوں کی آنکھیں پک جاتی ہے لیکن جب یہ نسخہ استعمال کیا تو فائدہ ہوا ہونٹوں کا پکنا خوشکی خوشکی کے مسائل کا ہونا سیاہی مائل ہونے والے سیاہی مائل ہونے وغیرہ کے لیے اسخیری اکسیری نسخہ ہے مطلب بہت ہی فائدہ مند نسخہ ہے خوشکی ہونا ہونٹوں کا پکنا اور سیاہی مائل جو ہونٹ ہو جاتے ہیں اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے اور کس کا ہے تیل لگانا تیل کا لگانا نگاہ کو تیز کرتا ہے اور جسم کی سستی کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے مطلب ایک باڈی عجیب سی جو ہوئی ہوتی ہے بہت ہی نرم سی باڈی ہوتی ہے اس کو بھی جسم کو مطلب ٹائٹ کرتا ہے صرف ایک ناف میں تیل لگانے کے اتنے زیادہ فائدہ ہیں کیونکہ ساری جو باڈی کی حبادی رگے ہیں وہ سب ناف کے ذریعے سے ریلیٹڈ ہیں اگر ہم ان کو تر کر دیتے ہیں آئلنگ کر دیتے ہیں اپنے پہلی بٹن میں ناف میں نیول میں تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ پورے جسم کو فائدہ پہنچتا ہے دیکھیں ویرز بڑے بڑے نسخے ایک طرف اور یہ ایک ریمیڈی ایک طرف تو آپ نے کر کے دیکھنی ہے انشاءاللہ بہت ہی زیادہ اس ریمیڈی کا فائدہ ہے تو ویرز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہمیں بھی سواب ملے ایک چھوٹے سے نسخے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں تو یہ بہت ہی ایک حکمت کی بات ہے رب تعالیٰ کی طرف سے کہ حکمت کی بات ہے ایک ناف کو جس کو ہم بلکل بودر ہی نہیں کرتے اتنی زیادہ امپورٹنس ہے اس کی کہ ساری باڈی بننے کے بعد یہ ہمارا یہاں سے جو خوراک ملتی ہے بچے کو ناف کے ذریعے سے وہ خوراک لیتا ہے تو بیرز یہ ایک بہت ہی لمبی بات ہو جائے گی میرا صرف آپ کو اس ویڈیو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ناف میں تیل لگانے کے اتنے فائدے ہیں اور ہم اس چیز کو بودر ہی نہیں کرتے اور لفٹ ہی نہیں کرواتے اور بس اور اور ریمیڈیز کرتے رہتے ہیں جس سے ہمیں آرام بھی نہیں آتا تو آپ اس ریمیڈی کو کریں تو دیجئے اجازت اللہ حافظ